تو میرے بھائیو یہاں خیال آتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہوں گے اس سے بڑی کچھ جگہ ہی نہیں ہے اس سے بڑی کچھ چیز دیں گے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا مقصدی پیدائش کا اور تخلیق کا یہی ہے اللہ کو پولا اللہ کا قرب حاصل کرنا ایک اینگ ہوتا ہے ایک اپچیکٹی ہوتا ہے کہ میں نے وہاں تک پہنچتے ہیں تو اللہ تعالی نے پہلے ہی کہہ دیا پیدائش پہ کہہ دیا ہے تو یہ پیدا میں نے اس لئے کیا ہے اللہ تعالی نے کہتنے مجھے پانا ہے میرے قرب کو تلاش کرنے اس لنے میں اللہ نبالبنیہ کمی شاہی مجھے خوفی ورجورنق سے ممان یاد بھی یہ بھی رب کہ مقصد تیرہ مجھے پانا ہے لیکن کیا ہے کہ رکاوٹیں بڑی آئیں گے اس میں رکاوٹیں بہت آئیں گے اس میں اس مقصد کو پانے کے لئے اور کوئی مقصد ہے اللہ نبالبنیہ آزمائش آزمائش کا ہوتی ہے آپ کو ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے پرمندر نہیں ہوتی ہے کسی حلسان پر جب کسی کو آزمائش دی جاتی ہے تو وہ ٹرمپریری ہوتی ہے کیوں کہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے آزمائش ہمی سے کس لئے ہوتی ہے ٹیسٹ کے لئے ہوتی ہے اللہ سبحانہاں کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں دوں گا کبھی بھوک سے کبھی پریشانی سے کبھی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے ہمیں نہیں پتا کس طریقے سے اللہ ہمیں آزمائیں گے وہ ہی جانتے ہیں اس کے اپنی حکمت میں آزائے گا بیماری دے دی پریشانی دے دی یہ کچھ دے دی پتہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کاؤنٹ نس چیزیں اللہ جانے ہم نہیں جانتے لیکن اتنا ہے یہ مقصد بتایا ہے کہ پہنچنا کیا ہے میرا قلب کو حاصل کرنے ہیں سفر کو اختیار کرنے ہیں اور اس میں آئیں گے بھی رکاوٹ ہیں لیکن وہ گیا ہوں گی کتنی چیزیں بات کر دیں وہ صرف آزمائش ہوگی سبحان اللہ اللہ نے کتنے راستے بنائیں گے اپنے قلب کے لئے چند راستے بنائیں اور پھر اس میں ہار رکھ کے آپ نے ذوق کے ساتھ ایک راستہ ہو اور ایک راستہ تو ایسا ہے دوستو کہ اکمال سبحان اللہ اتنا زبرت راستہ ہے کہ اس سے شیئر تیز اللہ تک پہنچانے والا کوئی راستہ نہ ہو بھر سبس راستہ ہے لیکن میں نے تو بہت مشکل ہے کسی کو دیکھا ہاں تک ابھی ہم پہنچی نہیں اس تک ہم اس کو راستہ ہی نہیں سمجھتے ہم اس کو راستہ نہیں سمجھتے افسوس کی بات یہ اور وہ اتنی سمردست راستہ ہے کہ سب راستوں وہ چھوڑ گئے آ دیں اس راستے وہ خطار گلے سارے اولیاء اللہ جو بڑے سے بڑے کتب غوث مجھد سب بنے ہیں ان کی اٹدا بھی اس سے اور انتہا بھی اسی سے بتائیں گے آپ کیا ہے دیمائی بتو عجیب چیز ہے وہ راستہ وہ پکر کر لیں ہیں میں بھی کروں اور آپ بھی کر لیں اس راستے کو دیکھیں اللہ کا قروب کیسے ملتا ہے الحمدللہ وہ اس راستے کو پکر کر لیں وہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے معیوز نہ ہو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا اس راستے کا نام یہ ہے نماز پڑھنا دعوت کرنا حج کرنا ذکات دینا یہ سب راستے ہیں نا یہ راستہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے امید بہت سبرتس راستہ ہے بہت سبرتس راستہ ہے پہلے فیض جو نبی بنگ صحبت اترتا تھا صحابی کو وہ یہی اترتا تھا اللہ کی رحمت سے یعنی اللہ کی رحمت پر امید رکھنا اللہ کی رحمت پر امید رکھنا یہ ہے سب سے بڑا راستہ اس راستے کو آدمی پکڑ لے تو جتنے بھی آدمائشیں ہیں جتنی میں لفتات کرتے ہیں جو آدمائشیں ہیں میں ٹیسٹ تمہارے لوں گا ہر ٹیسٹ میں پاس ہوتا چلے جاتے ہیں ہر ٹیسٹ کر کے دکھا دیا اللہ نے نبی کے خاندان سے مہت ترین انسانوں کو بہی دیا کر بلا کے اندر بوکا رکھا پیسہ رکھا بچے ختم گھر ختم بار ختم یعنی کوئی چیز نہیں سب کچھ ختم اس سہرہ کے اندر بتائیں کتنی بڑی آدمائش تھی اور کس کا خاندان امام الانبیاء کا خاندان حض فاطمہ کا خاندان چھوٹا نہیں ہے اللہ نے مثال لکھی ہر قسم کا ٹیسٹ دیا امام حسین کو لے آخری جمعہ ان کا کیا تھا آخری جمعہ سبحان اللہ اللہ تُو نراست تو نہیں ہے میں تیری رحمت سے راضی ہوں سبحان اللہ بس خطہ اتنی بڑی بڑی حالت میں انسان کو اللہ پہنچا دے گا کبھی ٹیسٹ لینے کے لئے تو اس کے زبان سے کیا ہو میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں مجھے تیری رحمت سے امید ہے بس کوئی تقریف ہوگی پھر مجھے بتائیں آپ کوئی پریشانی ہوگی یہ کیفیت انسان کے یہ ہے تصبح یہ کیفیت انسان کے دل کتر جائے کہ اب بڑی سی بڑی بید انسان کے اندر آزمائش آ جائے پھر خبرہ فیل نہیں ہو سکتا رحمت سے مسلمین تو نہیں تصرف انسانوں کی رحمت تھوڑے تھے وہ تو پتھروں کے لئے رحمت تھے درختوں کے لئے رحمت تھے اوٹ کے لئے رحمت تھے مچھلی کے رحمت کائنات ہر شخص پر شانتا تھا انہوں کو رحمت العالمین تھے جیدھا ہے محدود تو چیز تھی نہیں چیڑیاں کو تو غیر کوئی راستہ ہی نہیں ملا وہ تو اٹھتی پھڑ 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 کر کے آگے بیٹھ گئی آکے سبحان اللہ آگے دس میں حضر ہو گئی یا رسول اللہ یا کوئی ایک صاحبی میرے بچے میرے بچوں کو پکڑ لائے میرے بچوں کیا ہوگا میرے بچے واپس کرو سبحان اللہ اس تخصہ دائر کر دیا اب یہ قصہ ہو رہا ہے چیڑیوں کے بچوں آپ نے کہا کون بھئی کون لے کیا اس کے بچے شکیت کرتی ہے جاؤ اس کے بچوں کو واپس کرو اور پھر اسی واقعے کو اللہ کی نمی یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہر لامہ آپ کا خیال تحمد پرتوتہ دیکھو بھئی صحابی ایک بات بتاؤ اس چڑیہ کو دیکھا کس طرف کے اپنے بچوں کے لئے آئی ہے بجیر دیکھا تو صحیح ہے کہتے ہیں اس کی محبت کتنی ہوگی کہتے ہیں لازوال محبت ہوگی جس نے کوئی پروہ ہی نہیں کہ بھاگتی آپ کو پاس تشیب لے یا اس نے کہا کہ میرے بچے کو واپس کرو کس قدر شدہ سے محبت ہوگی اس کے اپنے بچوں سے تو اللہ کی نبی نے فرمایا تمہارے رب کو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے وہ تو تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اور رحمت رکھتے ہیں تمہارے تم کیوں گھراتے ہو اصل چیز یہ ہے انسان کے ساتھ کہ یہ ایمان ہمارا پکا ہو جائے یہ ایک آن رشتہ اپنے عرب سے ہمارا پکا ہو جائے یہ گھمان پکا ہو جائے کہ میرا رب مجھے جہنوں میں نہیں جانے گا سبحان بہلا کتنوں کو آج مجھے بتائیں اتنی بڑی بیماری ہے کہ میرا رب مجھے رسوہ نہیں کرے گا میرا رب مجھے ویران نہیں کرے گا غلطی اپنی رونے کے باوجود بھی کیوں کہ نہیں میرا رب ہے ایک ماہ اتنی محبت کرتی تو رب مجھے کیوں صدا دے گا میرا رب مجھے رسوہ نہیں کر سکتا یہ ہے گھمان اگر یہ چیز انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ کہتا ہے جیسا تو سوچے گا ویسے ہی کر دوں گا یہ اگر پیدا ہو جائے چیز نقطہ سمجھنے ہیں میرے انہی چیزوں کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں انہی چیزوں کے لئے ساری زندگی ہم جا کے خانقاؤں میں گزارتے ہیں اللہ والوں کے پاس جا رکھیں یہی وہ تفہیں ہیں جو لینے چاہتے ہیں جس نے یہ چیز حاصل نہیں کی خانقاؤں سے یا کسی شیخ کی صورت سے اس نے کچھ حاصل نہیں کیا ضربیں ماننے ہی جاتے ہیں لا اللہ ہوئی نہیں مقصد لے کر جائیں بلے سبحان اللہ جب مقصد ہوگا تو پھر لا اللہ کی ضرب کام کرے گی مقصد نہیں ہو تو اس نے کیا کام کرنا ہے پسی کر کر کے آئے گی ہم جاتے ہیں ثوابوں پر اتنا ثواب بلی گیا اتنا ثواب بلی گیا ثواب تو ہیں ہی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اللہ کا کرو بڑھا ہے یا ثواب بڑھا ہے مقصد نہیں ہے بھول جائے ہیں اپنا مقصد یہ بھول گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے تو اپنے رب کو پانا ہے دنیا کا کوئی کام بھی لام سے کرا رہا ہے دینی کام ہے دنیا نہیں کام ہے کوئی بھی چیز کام کرا رہا ہے مقصد ایک ہے کیا کس کے ذریعے سے میں نے اپنے رب کو حاصل کرنا ہے تو یہ گمان ہے کہ میں اپنے رب سے گمان کرتا ہوں کہ مجھے سزا نہیں دے گا اور یہ رحمت دیکھیں جس وقت انسان مرتے ہیں سارے عمال ختم ہو جاتے ہیں اس تمانتے ہیں سب ختم لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے بلکہ اس وقت کام آتا ہے کہ اگر جہنم کے دروازے تک اس کو پہنچ گیا ہے وہ وہاں بھی اس نے یہ گمان کر لیا تو جہنم سے باپس لے آتی ہے اس کی رحمت کام آتا ہے تو کام آتا ہے تک آتا ہے موسیقی